اسلام علیکم میورز آج میں آپ سے ایک آٹھ مرلا 30x60 گھر کے ڈیٹیلز شیئر کروں گا اس ویڈیو میں ہم اس کی پکچرز بھی دیکھیں گے اس کا ٹوٹی پلان بھی دیکھیں گے اس کی کاسٹ بھی دیکھیں گے تو ویڈیو کے انڈ تک میرے ساتھ رہیے گا اور اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ اسی طرح کے اور بھی بہت اچھے اچھے گھر میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تو یہ شروع کرتے ہیں اس کے پکچرز سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بہت ہی خوبصورت پکچر ہے یہ اس کا ٹیرس ہے یہ کھپریل کا کام کیا ہوا ہے یہاں پہ بھی یہ ڈیزائنگ ہے یہاں پہ یہ گولے بنے ہوئے اس کو گولا کہتے ہیں یہ کھپریل لگی ہوئی ہے یہاں پہ یہ ریلنگ ہے یہ وینڈو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا گھر ہے یہ اس میں کوئی ٹائل کا ورک نہیں کیا ہوا کوئی ٹائل ورک نہیں ہے صرف پینٹ راک وال کیا ہو گیا ہے دو ڈیفرنٹ کلر سے اس کی کمبنیشن کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بہت ہی خوبصورت گھر ہے اس کی میں آپ سے ساری ڈیٹیلز آج شیئر کروں گا اس کی پلاننگ بھی شیئر کروں گا بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کے انڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے اس کی اگر ہم کاؤسٹ ڈیٹیل کو دیکھیں تو یہ آٹھ مرلے کا گھر ہے تھرٹی بائی سکسٹی کا ٹوٹل کا ورڈ ایریہ تین ازار فٹ ہے گریس ٹرکچر کا ریٹ چودہ سو ہے گریس ٹرکچر کی کاؤسٹ بھی یہ ہے فنشنگ گیارہ سو اور پر ریٹ ہے کیونکہ ماربل ٹائل ٹائل کا کام نہیں ہے فرنٹ پہ اور سٹون کا کام نہیں ہے سمپل راک وال کیا ہوا ہے تھوڑا سا کھپریل کا کام ہے تو اس کے اس کا فنشنگ ریٹ کم ہے اور یہ اس کی فنشنگ کاؤسٹ ہے ٹوٹل کاؤسٹ اس کی سیون پوائنٹ فائی ملین ہے اس میں ورییشن ہو سکتی ہے اگر آپ نے خود بنانا ہے گھر تو تھوڑا سا کم بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے کسی سے بنوانا ہے کوئی کانٹریکٹر ہائر کرنا ہے تو ریٹ اس کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اٹلیس ٹین پرسنٹ تو کانٹریکٹر لے لیتا ہے اس کی کچھ اور ڈیٹیل دیکھتے ہیں یہ ٹوٹل اس میں دو فلورز ہیں چار بیڈ ڈرومز ہیں دو نیچے ہیں دو اوپر ہیں دو کیچن ہیں دو اوپر نیچے اور چوں اندر ہے باتھ رومز اس کے ہیں جو اٹیٹ ایچ باتھ ہیں اس کے علاوہ ایک اور پورڈر روم بھی دیا ہوا ہے باہد چھوٹا سای جو گیسٹ روم کے ڈیٹیل میں دیکھosis گراؤنڈ فلور کی اس کی لیٹرانٹ فلور کی پڡن پر لانڈ اٹےسٹ آنڈ لابہ باتھ開始 فوٹ ساڑھے چارنچ کیے اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے یہ ڈرائیووے ہے یہ کار پورچ ہے یہ آرچز اس طرح سے شو کی جاتی ہیں جو آرچز ہوتی ہیں آپ کو آپ نے اس کو پکچر میں بھی دیکھا ہوگا یہاں پہ آرچ بنی ہوئی ہے اور یہاں فرنٹ پہ بھی آرچ ہے اور یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر سے ہی دیا ہوا ہے گیسٹ روم کے لئے گیسٹ بغیرہ اگر آئے تو وہ باہر سے ہی یہاں سے ہو جاتے ہیں یہ مین انٹرنس ہے سٹیر لابی ہے سٹیر لابی کی ڈیمنشن دی ہوئی ہے پارڈر روم ہے پارڈر روم کی بھی ڈیمنشن دی ہوئی ہے اور یہ آپ کے گھر کی مین انٹرنس ہے یہ ایک بیم دیا ہوا ہے ساڑھے آٹھ فوٹ پہ نو فوٹ پہ یہ بیم ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں اس کو چنائی بغیرہ لگا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج کی ڈیمنشنیں بھی دی ہوئی ہیں کچن ہے اوپن کچن دی ہوئی ہیں اوپن کچن کی بھی ڈیمنشنیں دی ہوئی ہیں اور پیچھے جو ہے وہ دو بیڈرومز دی ہوئی ہیں یہ بیڈروم ہے اس کی ڈیمنشنیں ہیں پلس پیچھے بات اس کا یہ وارڈروبز ہیں اور یہ دوسرا بیڈروم ہے اس کی وارڈروب اس کی ونڈو اور یہ اس کا پیچھے بیک گلی میں وارڈروم دیا ہوا ہے اس کے فرسٹ فلور کی اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ فلور میں جو ہے یہ جہاں پہ ہمارے پاس نیچے جو ہے وہ کار پوش تھا اوپر یہ ٹیرس بن گیا ہے یہ جہاں پہ یہ ڈیزائننگ بھی دی ہوئی ہے آپ نے جیسے کہ پکچر میں دیکھا اس کو اور یہ آنے کے لیے رستہ ٹیرس پہ اور اس کو میں تھوڑا سا اگر مزید زوم کر دوں تو یہ بیڈروم ہے بیڈروم کافی بڑا بیڈروم دیا ہوا ہے اور یہ سٹیر ہال ہے سٹیر ہال کی بھی ڈیمینشنیں دی ہوئی ہیں اور یہ باتروم ہے بات کی ڈیمینشن بھی دی ہوئی ہیں ڈریسنگ روم ہے ڈریسنگ روم کی ڈیمینشنیں دی ہوئی ہیں ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج کی بھی ڈیمینشنیں آپ دیکھ سکتے ہیں دی ہوئی ہیں اور پیچھے موسٹلی یہاں پہ لوگ دو بیڈرومز بناتے ہیں دونوں بیڈرومز ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے یہ انہوں نے اوپن کچن دیا ہوا ہے بہت بڑا کچن دیا ہوا ہے اور یہ ایک ہی بیڈروم یہاں پہ دیا ہوا ہے بیڈروم کی بھی یہ ڈیمینشن ہے جہاں پہ باتھروم ہے اٹیچ بات ہے باتھروم کی بھی ڈیمینشن دی ہوئی ہے یہ ہمارا فرسٹ فلور تھا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے آج جو ہے اس کی پلیننگ اس کی کاسٹ اور اس کی ساری ڈیٹیلز اس کی پکچر دیکھیں اور اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز ہم نے ڈسکس کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک ویڈیو کو کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ اسی طرح کی بہت اچھے اچھے اور بھی گھر میں اپنے چینل پر راتے رہتا ہوں